السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج کی اہم اور تازہ خبر کہ ملزم زہیر اور شبیر کو جیل سے ریہا کر دیا گیا ہے سینٹرل جیل سے ان کو باقیدہ طور پر ریہا کیا گیا ہے عدالت کی جانب سے ان کے جو ریلیز آرڈر جاری کیے گئے تھے وہ دیکھنے کے بعد اس کو جانچنے کے بعد جو ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ملزمان کو آج ریہا کیا گیا ہے گزشتہ روز عدالت نے دو دو لاکھ روپے کے مطلقوں کے عوض زہیر اور شبیر کی زمانت منظور کی تھی اور ان کو پابند کیا تھا کہ وہ ٹرائل جو ہے وہ جوائن کرتے رہیں گے یعنی کہ ہر پیشی پہ وہ خود پیش ہوں گے اور عدالت نے دیگر اپدرویشن بھی دی تھی جس کے حوالت ہے آپ کو تفصیلات سے ہم نے اگاہ کیا تھا اس کے علاوہ سندھ ہائی کورڈ نے جو دو ملزمان یعنی کہ ازغر اور غلام مصطفیٰ کی جن کی زمانت منظور کی تھی ٹرائل کورڈ نے ان کے بھی کافیر سے کے بعد یعنی کہ تقریباً ایک ڈیڑھ ہفتے کے بعد ان کے بھی ریلیز آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی سینٹرل جیل کراچی سے باقعدہ طور پر رہا کر دیا گیا ہے ساڑھے تین مہینے دونوں ملزمان زہیر اور شبیر کے جو نکاح خان اور زہیر کے کیس میں جو نکاح خان اور گواہ تھے وہ جیل میں رہے اور اس کے علاوہ تقریباً سولہ دن زہیر اور شبیر دونوں جو کے مرکزی ملزمان ہیں وہ جیل میں رہے اور اس کے بعد پھر ان کو باقعدہ طور پر اب سینٹرل جیل کراچی سے رہائی مل گئی ہے اور روپ کار یا ریلیز آرڈر ملنے کے بعد سینٹرل جیل انتظام میں نے ان چاروں ملزمان کو سینٹرل جیل سے رہا کیا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملزمان کی رہائی کے بعد اگلا معاملہ کیا ہوگا یعنی کہ آگے اس کیس کی کاروائی کس طرح ہوگی کیا ملزمان کے زمانت پر رہا ہونے کے بعد کیا اب کیس ختم ہو گیا یا یہ کیس کی جو کاروائی ہے جو ٹرائل ہے وہ آگے بڑھے گا لیکن یہ چیزیں آپ کو بتانے سے پہلے کہ اب کونسی ڈیٹ کو کیا کاروائی ہونی ہے لیکن جو ٹرائل کورٹ کا حکم نامہ ہے اور اس کے بعد پھر سندھ ہائی کورٹ کا جو حکم نامہ ہے اس بات کی تذیر کو یہ ذرائع سے کہ دونوں فیصلوں کو باقیدہ طور پر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ سے جو ملزمان کی زمانت مرضور ہوئی ہے ان کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تمام آرڈرز اور تمام عدالتی حکمات کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد اگلے فورم پر جو ہے وہ چیلنج کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کچھ دن بعد یعنی کہ شاید کل یا ایک دو دن کے دن میں اس معاملے کی جو ہے وہ باقیدہ طور پر عدالتوں سے رجوع کر لیا جائے گا مجھے جرائے نے یہ بھی تذیق کی ہے کہ مزید یعنی کہ جبران ناصر صاحب تو ان کیسز کی پیروی کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے محنت اور جس لگن کے ساتھ جس جذبے کے ساتھ اس غیر کرونی چادیوں کے خلاف جو انہوں نے وقلت کیے وہ یقین منہ ان کی کبھی بھی آپ ان کے اس کام کو آپ ستائش دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے انہوں نے جس طرح بھرپور طریقے سے ان کیسز کی پیروی کی ہے لیکن مزید چونکہ ان کیسز کو آگے بھی فائٹ کرنا ہے تو ایک اور سینئر کانوندان سینئر وکیل کی خدمات ذرائع نے اس بات کی تذیق کی ہے کہ وہ بھی حاصل کی جاری ہیں تاکہ ان کیسز کو سندھ ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑے گا تو سپریم کورٹ میں بھی پیروی کرنے کے لیے چونکہ جبران ناصر صاحب خود ان رول نہیں ہے سپریم کورٹ میں تو اس لیے ایک اور ماہر کانوندان کی خدمات حاصل کی جاری ہیں تاکہ جو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں کس طرح چیلنج کیا جائے گا میری گزرستہ روز بھی مہدی علی قاظمی صاحب سے گفتو وہ ہی اس کیس کے اوپر جو ملزمان کی زمانت منظور ہوئی ہے نہ صرف مہدی علی قاظمی صاحب بلکہ ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس سے ہمیں بے حد مایوسی ہوئی ہے لیکن ہم گھبرائے نہیں ہیں ہم بالکل پریشان نہیں ہیں کہ اس کیس کو لے کے کہ ملزمان کی زمانت منظور ہو گئی ہے تو پھر ہم کیس سے پیچھ ہٹ جائیں گے یا تھکہار کے بیڑھ جائیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے چونکہ بے شمار لوگ ہیں جو نہ صرف ان سے سوال کر رہے ہیں بلکہ ہماری جدیشری نظام عدل اور اس کے علاوہ جو قانون قانون کے مطابق ان شہریوں کو انصاف فرام کرنے والے ادار ہیں اس کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں کیونکہ لوگ کوئی امید بند گئی تھی لوگ کو حوپ تھی لوگ کو توقع تھی کہ اس طرح کے مضبوط کیس کے بن جانے کے بعد جو ہے وہ اب انصاف میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی بلکہ بروقت انصاف ملے گا اس متاثرہ خاندان کو اور اس کے بعد پھر دیگر بچیاں بھی اس معاملے کو لے کے محفوظ ہو سکیں گی یعنی کہ دیگر جو ملزمان ہیں ان کو اب مزید جرت نہیں ہوگی کہ اس طرح کی بچیوں کو بہلائیں پھسلائیں اور اس کے بعد پھر جا کے شادی کا بہانہ بنا کر غیر غنونی طور پر نکاح کر لیں اب اس راستے میں یہ کیس جو ہے رکاوٹ بنے گا لیکن جب ملزمان کی زمانت ہو گئی تو اس کے بعد پھر اب مایوسی ہر سطح پر ہر مقام پر ہر جگہ پر ہر پہلوں سے بڑھ چکی ہے لوگ اب ناؤمید ہو چکے ہیں کہ کسی طریقے سے اس خاندان کو انصاف ملے گا اور دیگر جو بچیاں ہیں اگر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کی جائے گی تو اس کا راستہ روکا جائے گا یا یہ کیس اس کی رکاوٹ بنے گا لوگ بہت طریقے سے مایوس ہیں لیکن میں آپ کو آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس طرح مہدیلی کازمی صاحب سے بھی میری گفتگو ہوئی ان کی وکیل جبراناسی صاحب سے بھی گفتگو ہوئی وہ نام مایوس ہیں چونکہ میڈیا پر ظاہر ہے آمنہ سامنا نہیں ہوا جب بھی ہماری آمنہ سامنا ہوگا یا ملاقات ہوگی تو یقینی طور پر ان کا سٹیٹمنٹ باقادہ طور پر سٹیٹمنٹ لے کے بھی آپ تک پہنچائیں گے ہزاروں لوگ آپ لوگ فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو آج بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ مایوس نہ ہوں نہ جبراناسی صاحب گھبرا کے بیٹھے ہیں تھکہار کے بیٹھے ہیں اور نہ ہی مہدیلی کازمی صاحب نہ ہی ان کا خاندان وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اکیلے بھی پہلے بھی ظاہرے فائٹ کر رہے ہیں پورے لوگوں کی سپورٹ ہے پوری دنیا سے لیکن آج بھی وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جانا پڑا ہائی کورٹ سے جانا پڑا یا کسی بھی قانونی فورم پر ان کو انصاف کے لیے جانا پڑا چاہے دو سال لگیں چار سال لگیں یا کتنا ہی طویل عرصہ کیوں نہ لگے ہم اس کیس کو ختم نہیں ہونے دیں گے ہم ہر صورت اگلے فورم پر ضرور جو قانونی چارت جو ہی ہے وہ ضرور کریں گے باقی ٹرائل کورٹ نے جو ملزمان کی زمانت منظور کی وہ اپنی جگہ پر چوبیس ستمبر کو خاص طور پر جو ملزمان ہیں جن کے ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری جاری کیے گئے تھے اس حوالے سے پولیس نے ریپورٹ پیش کرنی ہے اس کے علاوہ بیس ستمبر کا دن بھی بڑا اہم ہے کہ بیس ستمبر کو اہمیلو سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتنہ جاری کیا تھا اس پر دلائل ہونے ہیں اور خاص طور پر جو کیگنزز لی گئی تھی ٹرائل کورٹ نے ملزمان کے خلاف جو پولیس کی جانب سے چالان پیش کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی جو ملزمان کی طرف سے اس چالان کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس پر بھی دلائل ہونے کے بعد فیصلہ ہونا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا اہمیلو کی درخواست کے اوپر کیا فیصلہ آنا ہے یا پھر اس کے بعد جو چالان ہے چالان کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا نئی ابزرویشن اور نئی آرڈر حکم نامہ کیا آتا ہے اس پر کافی سوالات پیدا ہو رہے ہیں باقی کہا تو یہ جا رہا ہے سندھ ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھاتا کہ یہ حکم نامہ ہائی کورٹ کا حکم نامہ ملزمان کی جو کہ نکاح خان اور گفاہ کی درخواست زمانہ تھی اس پر فیصلہ دیتے ہو عدالت نے کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اوپر یا ٹرائل کورٹ کی جو پروسیڈنگ یا کاروائی ہے اس پر اثر انداز نہیں ہوگا لیکن ہم نے گزہ سر روز بھی آپ کے سامنے رکھی تفصیلات کہ یہ عدالت نے لکھا تو ضرور ہے لیکن وہ یقین طور پر ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے اوپر اثر انداز ضرور ہوا ہے ٹیمپرنگ نہیں کریں گے ملزمان گمرہ نہیں کریں گے یا اس کے بعد پھر اس طرح کے سنگین جرم میں ملوث ہونے کے بعد ملزمان جو ہے وہ کسی بھی حالت میں جا کے خاموش ہو کے بیٹھیں گے کل بھی مجھے کچھ زرائے نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو بچی کو سٹیٹمنٹ دلوائے گئے یا بچی کو پریسائز کیا گیا تھا بچی کو دباؤ میں لاکر بچی سے منمانے قسم کے جو ہے وہ بیانات دلوائے گئے ہر سطح پر بچی کو جو یوز کرنے کی کوشش کی گئی اس کے کچھ شواہد دیو ہے وہ منظر عام پر آئے بھی ہیں اور کچھ آنے کی توقعات بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے باقیدہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کسی فورم پر کہ بچی سے بیانات دلوائے گئے تھے بچی کی اپنی ویل نہیں تھی اور اس کے بعد پھر بچی سے کس کس قسم کے بیانات دلوائے گئے اور کون سے بیانات کو کس سے کا پر اسمال کرنا تھا یہ سارا ان کی اپنے ہی گرہوں کے کچھ لوگوں نے اس بات کی تذیق کیے کہ ایک پورا اپنی پلان ایک منصوبہ تھا جس کی وجہ سے آج تک جو ہے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک مہچانے کی کوشش کی گئی بارحال یہ کیسہ اس کیس کو جو وہ نیچے سے لے کے اوپر تک تمام افسران نے پہلے نظر انداز کیا آپ سب نے احتجاج کیا پاکستان میں پاکستان بھر کی جو بہن بیٹیوں والے لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر احتجاج کیا دنیا بھر میں احتجاج ہوا پولیس نے ٹرائل کورٹ کے یعنی کہ جوڈیشل مسٹیٹ کے حکم پر نہ صرف اثر نو تحقیقات کی جس سے یہ ثابت ہوا کہ ملزمان نے ہر سطح پر ہر مقام پر جھوٹ بولا اور اس کے بعد پھر یہ کیس بنا اور اس میں سی ڈی آر اور ان چیزوں کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ بچی گئی نہیں تھی بلکہ لے جائی گئی تھی بچی سے بچی کو اغواہ کیا گیا اور ہر سطح پر بچی کو یوز کیا گیا اس کے بعد پھر اس جرم کو چھپانے کے لیے تین سبوں میں ملزمان گھومتے رہے اس کے علاوہ بچی کی عمر کا جو جھوٹ تھا وہ بھی بے نکاب ہوا جب میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ سامنے یعنی کہ نکاح نام میں بچی نے خود سٹیٹمنٹ دیا کہ اس کی سولہ سترہ سال عمر ہے اور اوسیفیکشن ٹیسٹ میں بھی سولہ سترہ سال آئی اور اس کے بعد پھر جب میڈیکل کی ریپورٹ آئی میڈیکل بورڈ کی تو اس وقت بچی کی عمر کی جو تائین ہوا جو ریپورٹ آئی وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ قریب ترین پندرہ سال بچی کی عمر تھی اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ بے نکاب ہوئی اب یہ ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں اس کے سوالوں کا جواب دینا ہم سب لوگوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے اور ان اداروں کے لیے بھی ان محکوموں کے لیے بھی ان حکومت کے ان نمائندوں کے لیے بھی شاید مشکل ہو کہ جب آپ نے قوانین بنایا تو اس پر عمل درامت کون کروائے گا یعنی کہ کیا آپ نے دیگر قوانین کی طرح اس قانون کو بھی جو کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے لیے بنایا تھا کیا وہ بھی صرف فائلوں کی نظر ہو گیا ہے کتابوں کی نظر ہو گیا ہے صرف آپ نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کیلئے وہ قانون بنایا تھا یا اس کی عمل درامت کے لیے یا اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے کوئی فورم سے رجوع بھی کیا ہے یا ان کو پابند بھی کیا ہے کہ یہ قانون بنایا گیا ہے تو اس قانون کے اوپر جو ہے آپ نے چلنا ہے آج بھی یقینا وہ کیس ایسے نہیں تھے لیکن آج بھی تین بچیوں کو جو کہ بظاہر نظر آ رہی تھی کہ وہ کم عمر ہے ان کو لڑکوں کے ساتھ جانے دیا گیا اور دو بچیوں کا ایک سو اکسٹر کا بیان رکارڈ ہوا اور ایک بچی کا جو ہے وہ ان کو ایک اور آٹریلیف ملے ہیں اس کی اگلی آنے والے ویڈیو میں میں تفصیلات ان کی فٹیجز اور عدالتی احکامات اور نکاح ناموں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ عوام کو پتا چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے سندھ حکومت نے قانون بنایا اور اس پہ عمل درامت نہیں ہو پا رہا یہ مہدلی قادمی صاحب کی سابدادی کا کیس سامنے آنے کے بعد لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ کیس نہ صرف مثال بنے گا بلکہ ڈیگر بچیوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ ایک رول مارڈل کے طور پر یہ کیس لیا جا سکے گا لیکن اب تک کے جو اقدمات نظر آ رہے ہیں اس سے کافی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم اداروں کا دفاع کریں اداروں کے حق میں کوئی بات کریں یا پھر اس قانون کی بات کریں جس قانون کی پاسداری کی پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے کہ اس قانون کی پاسداری بلاخر ہوگی کیسی اور بچیوں کو کس طرح محفوظ بنایا جا سکے گا آنے والی ویڈیو انشاءاللہ بڑی اہم ہوگی ضرور دیکھئے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ